گورکپور کسمی کینٹ اسٹیشن کے بیج بچھائی جا رہی تیسری لائن کے لیے یارڈ ریمانڈلنگ کا کار سوموار سے شروع ہو گیا ہے نندہ نگر کراسنگ کے آگے سے یہ کار آرامب ہوا ہے تیس اگست تک چلنے والے اس کار کے چلتے گورکپور اسٹیشن سے گزرنے والی اکیس جوڑی ٹرینوں کو رست کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بارہ جوڑی ٹرینوں کو بدلے ہوئے مارک سے چلایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں بیتالپور سے خریل آباد کے بیج تیسری ریل لائن کا نرمار ہونا ہے پہلے چرڑ میں ابھی کسمی سے گورکپور کینٹ تک لائن بچھانے کا کام ہوا ہے اب اس لائن کو مین لائن کے سمانان تر چالو کرنے کے لیے اسے سنگنل سسٹم کے جوڑنے کا کام چل رہا ہے اس پری نون انٹر لاکنگ کار کی شروعات سوموار کو نندہ نگر کراسنگ کے پاس سے گیا پٹریوں کو جھوڑنے و آن ادھورے کار کو پورا کرانے کے لیے پورے دن افسر وہاں جمع رہے کینٹر اسٹیشن پر بھی اس کے لیے ضروری کار شروع کر دیا گیا ہے اس سمان میں مک جن سمپر کا دیکاری پنکچ کمار سنگھ نے بتایا کہ تیسری لائن چالو ہو جانے پر گورکپور سے دیوریا اور گورکپور نرکٹیا گنج روٹ پر ٹرینوں کے سنچالن میں سویدہ ہوگی اس لیے گورکپور اسٹیشن سے گزرنے والی کئی ٹرینوں کو نرست کر دیا گیا ہے نرداری سمیں سے کام پورا کیا جائے گا اس سمان میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتی ہوئے مک جن سمپر کا دیکاری پنکچ کمار سنگھ نے کہا گورکپور کینٹ کسمی ڈومین گڑ کے بیچ میں تیسری لائن کا کار تیجی سے چل رہا ہے اسی کرم میں ڈومین گڑ سے ماف کیجئے گا کسمی سے گورکپور کینٹ کے بیچ میں تیسری لائن کا کار پورا ہو چکا ہے اور اس کی این آئی کے لیے کچھ ٹرینوں کو کینسل کیا گیا ہے کچھ ٹرینیں ڈیوٹ کی گئی ہیں اور کچھ ٹرینوں کو شورٹ ٹرمنیٹ کیا گیا ہے اس تیسری لائن کے کار کے ہونے سے جو یہاں بوٹلنک والی استطیتی ہے کسمی سے گورکپور کینٹ کے بیچ میں اس میں صدھار آئے گا لبک دس کلومیٹر کی تیسری لائن بن کر کنیکٹ ہو جائے گی ساتھی اس لائن کے کنیکٹ ہونے کے ساتھ جو گورکپور کینٹ ریلوے سٹیشن ہے اس کے ایارٹ ریموڈلنگ کا کار بھی پورا ہو جائے گا اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں جو پینل لگتا ہے اس کی جگہ نیا ڈیشٹل انٹرلوکنگ سسٹم لگایا جائے گا جس میں LED سکرین لگے گی اور ایک کلک سے پوائنٹ سیٹ ہو سکیں گے اس کے لیے جو نیا بھون بنائے گیا ہے گورکپور کینٹ میں سیٹیلائٹ اسٹیشن کا کار بھی چل رہا ہے نئے بھون میں اسٹیشن ماسٹر کی جو آفیس ہے جو ان کا نیا سکرین لگے گا اسے پرانا بھون جو پلیٹفورم پہ اسطیت ہے وہ توڑ کر ہٹا دیا جائے گا اور نئے پلیٹفورم اور نئی لائنیں وہاں پہ بن سکیں گے جس سے آنے والے سمیہ میں یاتریوں کو بہتر شبدائیں اپلبد ہوں گی اور اور زیادہ ٹینیں ہم لوگ گورپور کینٹ سے بھی چلا سکیں گے جو کی لوکل ڈسٹینس کی جو ٹینیں ہیں نرکٹی آگن سائٹ جانے والی یا سیوان سائٹ جانے والی ان ٹینوں کو گورپور کینٹ ریلوے سٹیشن سے بھی چلایا جا سکے گا اس سے گورپور ریلوے سٹیشن پر جو لوڈ ہے کنجشن ہے اس میں کمی آئے گی ابھی کی بات کریں تو سات اگست سے کچھ ٹینیں کی گئی ہیں کچھ ٹینیں آٹھ اگست سے کی گئی ہیں الگ الگ ڈیٹس میں الگ الگ ٹینیں کینسل ہیں لبو پچیس جوڑی ٹینیں کینسل کی گئی ہیں یاتریوں کو اسویدھا نہ ہو اس کے لیے لین پیریڈ یہ جو ہے جس ٹائم میں یاتریوں کی مانگ کم رہتی ہے یہ ٹائم اس کے اینائی کیلئے چنا گیا ہے اور اس میں جو لانگ روٹ کی ٹینیں ہیں ان کو ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ان کا مارگ ڈائیورٹ کر کے ان کو چلایا جائے اس سے یاتریوں کو اسویدھا نہ ہو کب تک یہ کام سلے گا یہ پورا اگست مہینے میں اس کو پورا کر لیا جائے گا تو ٹینیں جو الگ وقت تیست اگست پرکاویت رہیں گے